تم اس سرزمین پر کوئی جنگ جیت نہیں سکے اور ہم اس سرزمین پر کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں جیہاں یہ الفاظ ہیں طالبان کے فاؤنڈر اور طالبان کے سربراہ ملہ عمر کے جو انہوں نے دوہزر ایک میں امریکی صدر جارج بوش کو کہے تھے ملہ عمر اس شخصیت کا نام ہے جس کے ایک فیصلے نے انسانی تاریخ بدل دی تھی ملہ عمر اس شخص کا نام ہے جس نے اکیلے سپر پاور کو ناکو چنے چبوا دیے تھے ملہ عمر اس شخص کا نام ہے جس نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کر کے غیرت مندی کا جو ثبوت دیا اس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں ملہ عمر دنیا کے سامنے ایک بڑی ہی حیبت اور روب والی شخصیت تھی جس کی حیبت سے دنیا کامتی تھی لیکن شاید آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ سادہ زندگی میں کتنے درویش صفت اور سادہ انسان تھے وہ کتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری اور وہ کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہوئی ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ پچاس طالب علموں کے ساتھ ایک تحریک شروع کرنے والے ملہ عمر نے محض ایک سال میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا لیکن یہ سب کیسے ہوا اور ایک غریب گھرانے کا بچہ اتنا بڑا نام کیسے بنا اور کس طرح وہ افغانستان کا حاکم بنا اور پھر اسی ملہ عمر کو کس طرح ایک گمنام علاقے میں دفن کیا گیا آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں میں آپ کو اس تحریک طالبان کے جو فاؤنڈر تھے اس تحریک کے جو بانی تھے اور اس کے سربراہ تھے ملہ عمر ان کے بارے میں بتانے والا ہوں بہت دلچسپ چیزیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو آپ ان کے بارے میں پہلے نہیں جانتے ملہ عمر دراصل ان کی جو جدوجہد کا آخاس ہے وہ سیونٹیز کے انڈ میں ہوتا ہے جب جو سویت یونین ہے اس کا افغانستان پر وہ بقیادت اور پر حملہ کرتا ہے ملہ عمر جو ہیں وہ اس سے پہلے یہاں پاکستان میں کوئٹا میں کراچی میں مختلف مدارس میں وہ پڑھتے رہے ہیں اور یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن جب سویت یونین افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ جذبہ ایمانی کے تحت اور جہاد کے جذبے کے تحت واپس اپنے ملک جاتے ہیں اور سویت یونین کے خلاف بقاعدہ طور پر جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر محض 18 سال تھی اور اس کم عمری میں بھی وہ اس جنگ میں جو فرنٹ لائن تھی جو پہلے والے محاض تھے وہاں پر جا کر لڑا کرتے تھے اور ان کی کئی بیٹلز مشہور ہیں یو ایس ایس آر کے خلاف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹینکوں کے لڑائی جاری تھی اور کوئی جو ان کے پرسنلز تھے جو مجاہدین تھے وہ سامنے جا کر لڑنے کو تیار نہیں تھے لیکن ملہ عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نیچے گئے یعنی پہاڑ سے نیچے اترے اور نیچے جا کر انہوں نے سولہ راکٹ لینچر سے سولہ راکٹ فائر کیے جس میں سے ایک جا کر بقاعدہ طور پر اس ٹینک کو لگا اور اس کے پر خرچے اڑ گئے اس کے علاوہ 1984 میں یو ایس ایس آر کے ساتھ ملہ عمر ایک لڑائی میں شریک تھے اور بڑی خون ریز یہ لڑائی تھی بڑی شدید لڑائی تھی فرانٹ لائن پر لڑ رہے تھے ملہ عمر اور اسی لڑائی میں ان کی جو ایک آنکھ ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے تھے لیکن وہ سروائیو کر گئے لیکن ان کی آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیمیج ہو گئی اسی وجہ سے آپ ان کی تصویر دیکھتے ہیں تو اس میں ان کی ڈیمیج ہوئی جو آنکھ ہے وہ آپ بقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ایٹیز کا عیرہ تھا دس سال تھے اس میں ملہ عمر بقاعدہ طور پر جنگ میں شریک رہے اور یو ایس ایس آر کے خلاف بطور مجاہد جو ہے لڑتے رہے اس ایٹیز کے انڈ پر جو یو ایس ایس آر ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے اور اس کا وہاں سے انخلاع ہو جاتا ہے اور وہاں پر اس کے بعد ایک سیول وار کا آغاز ہوتا ہے بڑی ڈیڈلی سیول وار ہوتی ہے لیکن ملہ عمر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے صبح کندھار میں واپس جاتے ہیں اور وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں اور دوبارہ سے درست و تدریت کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں دراصل جو ملہ عمر تھے ان کو پڑھنے اور پڑھانے کا بڑا شوق تھا علم سے ان کا بڑا گہرہ لگاؤ تھا اسی لیے جب وہ جنگ سے انتہائی دس مشکل ترین سال گزارنے کے بعد اور کئی بار جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے کے بعد جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پھر سے علم کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر چند طالب علم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے لیکن یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقع ہوتا ہے یہ نائنٹیز کا دور تھا نائنٹیز کا آغاز تھا اور یو ایس ایس آر کے وہاں سے نکل جانے کے بعد اور امریکہ بھی افغانستان کو چھوڑ کر جا چکا تھا تو وہاں پر ایک سیول وار کا آغاز ہوتا ہے بڑی خون ریج یہ سیول وار ہوتی ہے اور ایک عورت آتی ہے ملہ عمر کے پاس اور انہیں کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ آئیے اور ہماری افاظت کیجئے اب اس خاتون کی یہ جو چند جملے تھے اس نے ملہ عمر کو جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا مقصد تبدیل کر دیا اور انہیں دوبارہ سے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا انہوں نے ایک پلان بنایا اور اس وقت ان کے پاس پچاس طالب علم پڑھتے تھے اس مدرسے میں اور وہاں سے انہوں نے طالبان کی تنظیم کی بقاعدہ طور پر بنیاد رکھی اور یہ نائنٹین نائنٹی فور میں یہ بنیاد رکھی گیا یہ طالبان کا بسکلی مطلب کیا ہوتا ہے پشتون میں اس کو سٹوڈنٹ کہتے ہیں چونکہ ملہ عمر کے پاس وہ پچاس سٹوڈنٹ تھے یعنی طالب علم تھے تو انہوں نے ان کے نام پر یہ طالبان تنظیم کا نام رکھا اور وہاں سے ان کی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ایک دلچسپ پہلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابتدائی جو جدوجہد تھی وہ وہاں پر جو وارلورڈ سے ان کے خلاف تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو وارلورڈ سے وہ بچوں کے ریب کیا کرتے تھے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ریب کیا کرتے تھے تو ملہ عمر اس کو بہت ناپسند کرتے تھے سخت ناپسند کرتے تھے اسی لیے انہوں نے ابتدائی طور پر وہاں جو مقامی وارلورڈ سے ان کے خلاف جنگ کی ان سب کو مارا اور ان سے جو بچے تھے ان کی قیاد میں انہیں بازیاب کروایا اب اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ کام ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک سال میں جو ان کا صوبہ تھا کندھار وہ اس کی جو ساری آرمی ہے وہ انہیں سرنڈر کر دیتی ہے اور جو پورا صوبہ ہے اس کا وہ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور اس کے چند مہینوں کے بعد جو ملہ عمر ہیں وہ اکتیس میں سے افغانستان کے اکتیس میں سے بارہ صوبہ کا کنٹرول سنبھال چکے ہوتے ہیں اور نائنٹین نائنٹی سکس میں محض دو سالوں میں پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جس کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کیونکہ اس کا جو تعلق ہے اس کی جو مناسبت ہے وہ اللہ کے نبی کی ایک بشارت سے ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اب نائنٹی سکس کے بعد بقاعدہ طور پر وہاں طالبان کی حکومت ہو جاتی ہے اور ایک بتایا جاتا ہے کہ بڑی مثالی حکومت تھی اور بڑا ایک شاندار اسلامی ریاست کا وہاں پر قیام عمل میں آتا ہے لیکن ملہ عمر جو تھے نا بڑی دلچسپ شخصیت تھے وہ کسی سمجھ میں نہیں تھے آتے اب آپ سوچئے جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ ملہ عمر یہ حکومت قائم کرنے کے بعد گوشہ نشین ہو گئے وہ اپنا جو ان کا آبائی علاقہ تھا جہاں پر ان کا گھر تھا کندھار صبح میں وہاں پر وہ واپس چلے گئے اور آپ کے لئے یہ بات کسی حرانی سے کم نہ ہوگی کہ ملہ عمر اس عرہ میں پانچ سے چھ سال تک ان کی حکومت رہی اور اس عرہ میں وہ صرف دو بار قابل گئے یعنی دارالحکومت محض اپنے عرہ میں دو بار گئے اس کے علاوہ وہ گوشہ نشین رہے اپنے گھر میں اب سوچئے کہ لوگ اقتدار کے لیے کرسی کے لیے اور لذتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے لیکن ملہ عمر ایسی شخصیت تھے کہ وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے اب حکومت چلتی رہتی ہے لیکن دوہزر ایک میں ایک بہت انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے نائن الیون کا جس سے جو ہماری تاریخ بدل جاتی ہے اور اس کا ڈیریکٹ جو اثر ہوتا ہے وہ افغانستان پر ہوتا ہے اب یہاں پر ملہ عمر کی ایک بہت تاریخی چیز میں آپ کے سامنے شیر کرنا چاہتا ہوں جب نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا مورد الزام ٹھیڑا جاتا ہے اسامہ بن لادن کو اور جو امریکن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ملہ عمر کو کہتی ہے کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں اور ان کے دیگر جو رہنمائے ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کریں اب یہاں پر ملہ عمر نے جو ان کو جواب دیا ہے وہ تاریخ کا ایسا ہے وہ بڑے بڑے جو مورخ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس جواب کو شائع کیا ہے ملہ عمر اس سپر فاور کو جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں میں اپنی سلطنت تو دے سکتا ہوں لیکن اپنا مہمان آپ کے حوالے نہیں کر سکتا یہ ہماری غیرت کا تقاضی نہیں ہے یہ ہمارے اسلام کا تقاضی نہیں ہے اور یہ ہماری پشتون روایات کا تقاضی نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی مہمان آپ کے حوالے کریں ہاں اگر اسامہ بن لادن واقعتاں گلٹی ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیجئے آپ ہمیں ایویڈنسز دیجئے اور ہم اسامہ بن لادن کے خلاف کاروائی کریں گے اور جو سزا ہوگی اسامہ بن لادن کو دیں گے لیکن کبھی بھی اسامہ بن لادن کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے اور اس پر جو نیوٹرلز رائے ہیں انہوں نے بعد میں تصدیق بھی کی ہے کہ نائن الیون پر کے طالبان چاہتے تھے کہ اگر انہیں واقعتاً ثبوت ملتے تو وہ سامنے میں لادن کے خلاف کاروائی کرتے لیکن جو امریکن گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی ثبوت طالبان کو نہیں دیے تو امریکہ جو ہے وہ انویڈ کر لیتا ہے افغانستان کو بقاعدہ طور پر 2001 کے بعد ایک رات کو نومبر میں اٹیک ہوتا ہے افغانستان پر اور ان کی جو فوجے ہیں امریکہ کے اور نیٹو فورسز ہیں وہ افغانستان میں لینڈ کر جاتی ہیں اس کے بعد سے جو ملہ عمر ہیں ان کی بھاگ دور کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے چھپن چھپائی کا ایک دور شروع ہوتا ہے اور یہاں پر بھی بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں جب امریکہ لینڈ کرتا ہے افغانستان میں تو جو سب سے پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ کندھار میں جو ان کا آبائی گھر تھا جس میں رہائش پذیر تھے ملہ عمر وہاں پر میزائل اٹیک کیے جاتے ہیں اور اس اٹیک میں ان کا پورا گھر تبا ہو جاتا ہے اور اسی اٹیک میں بہت افسوس کے ساتھ ان کا دس سالہ بیٹا اور ان کے ایک انکل اس میں مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی ان کے باڈی گارڈز اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو جو ملہ عبدالغنی برادر کی ویڈیو تھی وہ اس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہاں میں آپ کے ساتھ تفصیل میں شیئر کرتا ہوں کہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو ملہ عبدالغنی برادر جو ہیں وہ ملہ عمر کی جان بچاتے ہیں دراصل ملہ عبدالغنی جو ہیں وہ بائک پر ان کو لے کر جاتے ہیں پہاڑوں میں سے اور ان راستوں میں سے جن کے بارے میں امریکنز نہیں جانتے ہوتے بیسیکل انہوں نے اس سارے علاقے کا حصار کر رکھا ہوتا ہے تمام فورسز تمام یہ جو صوبہ ہوتا ہے اور اس کے ہائی ویز ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ ائر اس کی فضائی نگرانی کی جاری ہوتی ہے لیکن ملہ عبدالغنی برادر جو اس وقت سربراہ ہیں طالبان کی اور ممکنہ طور پر اگلے پریزیڈنٹ ہوں گے وہ ملہ عمر کو موٹر سائیکل پر وہاں سے بچا کر لے کر جاتے ہیں تو یہ کریڈر دیا جاتا ہے ملہ عبدالغنی کو کہ انہوں نے جان بچائی تھی تو اس طرح ملہ عمر جو ہیں وہ ان کی چھپن چھپائی کے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پر خود کو بچاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آخری دفعہ جو ملہ عمر کو وہاں پر دیکھا گیا تھا وہ ملہ عبدالغنی کے پیچھے بائیک پر بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا گیا تھا اور ان کا آخری جو حکم نامہ جاری ہوا جو ریڈیو پر سنا گیا وہ یہ تھا وہ اپنے طالبان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سٹیز کو شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اپنی جانوں کی حفاظت کریں اگر آپ شہروں میں رہیں گے تو آپ سب مارے جائیں گے اس لیے آپ سب جو ہیں وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اب ملہ عمر کے بارے میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی دوران وہ کچھ عرصہ کے لیے بہت چند وقت کے لیے تھوڑے وقت کے لیے وہ پاکستان میں پوٹیٹو کے ٹریڈر بھی رہے یعنی اپنی پہچان چھپا کر یہاں پر پاکستان میں وہ یہ کاروبار کرتے رہے لیکن ان کا جو سارا وقت ہے وہ افغانستان میں گزرا ہے اور بہت دلچسپی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو رہائش تھی وہ ایک امریکن ائر بیس تھی اس سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گھر تھا ایک کچھا سا گھر تھا عام سادہ سا گھر تھا جہاں پر وہ رہائش پذیر رہے اب یہاں پر بہت دلچسپ ملہ عمر کی شخصیت اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ پہلوں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گئے ملہ عمر کی جو سر کی قیمت لگائی تھی امریکنز نے وہ بہت یہ حران کن تھی ان کے سر کی قیمت جو لگائی گئی وہ دس ملین ڈالرز تھی اگر وہ پاکستانی روپے میں آپ کو بتاؤں تو ایک عرب اور ترے سٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں یہ شاید عید حاضر کی کسی بھی شخص کے سر پر لگائی گئی سب سے زیادہ قیمت تھی اس کے علاوہ جب ملہ عمر کی حکومت تھی یعنی طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں تو بہت ہی ایک مثالی چیزیں وہاں پر دیکھنے کو ملی آپ جانتے ہیں کہ افیون کی کاسٹ ہوتی ہے افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پر لیکن ملہ عمر نے بقاعدہ طور پر یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ یہاں پر بلکل افیون کی کاسٹ نہیں ہوگی اور جو کاسٹ کرے گا اس کو بہت سخت سزائیں دی جائیں گی اور جن لوگوں نے اس کے خلاف ورزے کی انہیں پبلیکلی عمام کے سامنے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ تک افیون کی جو کاسٹ ہے وہ وہاں پر روکتی گئی تھی اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں ایک بڑا میجر حصہ جاتا تھا افغانستان میں سے تو وہ سارا کٹ ہو گیا تھا اس کے علاوہ ان کی حکومت کی جو ایک اور مثالی چیز تھی کہ جو تمام شہری تھے جو کاروباری لوگ تھے وہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے جیسا کہ یہ سپن بولدک کی منڈی ہے یہاں پر عربوں کا کاروبار ہوتا ہے پاک افغان بورڈر پر تو یہ عربوں کی منڈی ہے لیکن یہاں پر بھی تاجر بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھلی چھوڑ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی فرماروانے سعودی بادشاہ نے ملہ عمر کو جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پر مکہ کی زیارت کریں لیکن حیران کن طور پر جو ملہ عمر ہیں انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا اور یہ ایک بڑی ہی حیران کن تھی لیکن اس کی بھی انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ انہوں نے کیوں انکار کیا تھا اب ملہ عمر کا جو آخری وقت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کچھے سے مکان میں گزرا تھا اور یہ میں اپنی چیزیں نہیں بتا رہا بلکہ ایک ڈچ صحافی ہیں جنہوں نے بقاعدہ طور پر ملہ عمر پر کتاب لکھی ہے اور انہوں نے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ویریفائی کی ہیں وہ ڈچ صحافی لکھتی ہیں کہ ملہ عمر کے یہ جو آخری دن تھے اس گھر میں وہ بڑے ہی خاموش گزرے اور اس وقت وہ تمام ان کا جو وقت ہے وہ عبادت کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزرا تھا ان کے ساتھ ہی رہتے تھے عبدالجبار اب عبدالجبار بتاتے ہیں اس ڈچ صحافی کو جنہوں نے کتاب لکھی کہ ملہ عمر جو ہیں وہ بلکل الگ تھلگ رہتے تھے اور ہماری جو ہے وہ صرف وضو کے ٹائم پر بات ہوتی تھی اور اس کے علاوہ ملہ عمر جو ہیں وہ تمام وقت میں عبادت کیا کرتے تھے بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک دفعہ میں ان کو دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید ان کی طبیعت بہت خراب ہے میں ڈاکٹر کو بلاؤں تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں پر اسی طرح مطلب اپنی کیفیات میں مگن عبادت کر رہے تھے اور ایک بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ملہ عمر کا جب انتقال ہوا دوزر تیرہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی اس دن طبیعت خراب ہوئی اور عبدالجبار نے کہا کہ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں لیکن ملہ عمر نے کہا کہ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے اب ڈاکٹر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جس دن ملہ عمر کا انتقال ہوا اس دن اس علاقے میں یہ سعود کا علاقہ ہے اور خوشک ترین علاقہ افغانستان کا تصور کیا جاتا ہے لیکن اس دن شدید ترین بارش ہوئی تھی اور ایمن جو امریکن کے ہیلیکوپٹرز تھے ان کو بھی نقصان ہوا تھا اتنی شدید بارش ہوئی تھی جس دن ملہ عمر کا انتقال ہوا تھا اب وہ جو میں نے آپ کو خواب کے بارے میں بتایا تھا کہ ملہ عمر کو یہ خواب آیا تھا دراصل ملہ عمر بتاتے ہیں کہ وہ جو نائنٹیز کا ٹائم تھا جب انہوں نے یہ تعلبان کی تحریک بنانے سے پہلے کی یہ بات ہے انہیں خواب آیا تھا ملہ عمر کے بقول وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آیا اور کہا کہ ملہ عمر اٹھو اور جہاد کرو اس کے بعد سے ملہ عمر انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور بقاعدہ طور پر جہاد کیا اور اس کے بعد یہ بہت ہی احران کن بات تھی کہ صرف چند مہینوں میں انہوں نے کندھار کو فتح کیا اور اس کے بعد اگلے چند مہینوں نے وہ پورے افغانستان پر قابض ہو چکے تھے اتنی جلدی فتح جو ہے اتنی بڑی سطح پر شاید کشری کو ملی ہو لیکن ملہ عمر کو ملی کیونکہ ان کی جو ہے وہ نسبت بہت بڑی تھی اب ملہ عمر کا جو انتقال ہے اس کو دو سال تک خفیہ رکھا گیا دوہزر تیرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا لیکن اس کو جو تالبان کے افیشلز ہیں انہوں نے دوہزر پندرہ میں ریویل کیا کہ ملہ عمر کا انتقال ہو چکا ہے اور اس حوالے سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ملہ عمر کی جو قبر ہے اس کو خفیہ رکھا گیا جو عبدالجبار ہیں انہوں نے ایک خفیہ مقام پر ایک گمنام علاقے میں ملہ عمر کو دفنیا تھا اور بہت سے لوگ آج بھی نہیں جانتے کہ ملہ عمر کی یہ جو قبر ہے یہ کہاں پر واقع ہے اور ملہ عمر کی دلچسپ شخصیت کے حوالے سے ایک آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملہ عمر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جارج جو بوش ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں شکست دیں گے لیکن ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا تو دیکھتے ہیں کہ کس کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور آج ملہ عمر تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج اللہ کا ان سے کیا ہوا وعدہ بقول ان کے وہ سچ وہ پورا ہوا آج طالبان جو ہیں وہ افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں آج ان کی فتح ہو چکی ہے پورے افغانستان پر وہ قابض ہیں اور وہ امریکہ جو فیرون بن کر آیا تھا اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی اس نے افغانستان میں آج وہ نشان عبرت بن کر وہاں سے بھاگ چکا ہے اور دم دبا کر وہاں سے بھاگا ہے اور ملہ عمر جنہوں نے پچاس طالب علموں کے ساتھ ایک تحریک کا آغاز کیا آج دیکھئے کہ وہ تحریک کس ساتھ تک پہنچ چکی ہے آج پوری دنیا اس طالبان سے ڈرتی ہے اور جو طاقت ان کو ملی ہے وہ سب اس پر رش کر رہے ہیں اور سب اس کی مثالیں دے رہے ہیں تو شاید آج ملہ عمر زندہ ہوتے تو اس پر بہت خوش ہوتے اور دیکھتے کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ کس طرح سے پورا ہوا تو ناظرین یہ آج کی بہت ہی خاص ویڈیو تھی بہت ہی ریسرچ بیس چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آیا بہت ٹائم لگا ریسرچ کرنے کے حوالے سے کیونکہ ملہ عمر کی جو شخصیت ہے آپ کے سامنے رکھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ میری دیگر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بہت پیار دے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اسی طرح سے میرے چینل کو دیکھتے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائی گا جا دیجئے اللہ حافظ